اسلام علیکم ویلکم ٹو ساکی بھائیات یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصلباد کی مارکنگ سکیم کے حساب سے کیسے اپنا جی پی اے اور ڈگری کا سی جی پی اے نکالنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصلباد کی مارکنگ سکیم کیا ہے اور کیسے آپ خود اپنا سمیسٹر کا جی پی اے نکال سکتے ہیں پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مارکنگ سکیم کیسے ہے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصلباد کی اس کا جو سسٹم ہے اس میں ہر سبجیکٹ کریٹ آورز کے حساب سے ہوتا ہے اور ہر کریٹ آور کے اٹھ ونٹی مارکس ہوتے ہیں ایک کریٹ آور کا سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ بونٹی مارکس کا ہوتا ہے اس میں دو کریٹ آورز کا سبجیکٹ جو ہے وہ فورٹی مارکس کا ہوتا ہے 3 کریڈ آرز کا سبجیکٹ جو ہے وہ 60 مارکس کا ہوتا ہے 4 کریڈ آرز کا سبجیکٹ جو ہے وہ 80 مارکس کا ہوتا ہے اور 5 کریڈ آرز کا سبجیکٹ جو ہے وہ 100 مارکس کا ہوتا ہے ان کی جو مارکن سکیم ہیں وہ کریڈ آرز کے حساب سے ہے اور ہر مارکس کے حساب سے آپ کو پوائیٹی پوائنٹس کیون ہوتے ہیں اس کا ٹیبل جو ہے وہ جنورسٹی آف ایر کلچر فیسٹ پر بھی آویلیبل ہے ریڈی ریکنر کا ٹیبل اس کو کہا جاتا ہے اور اس ویڈیو کے انڈ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو اپنا جی پی اے کیسے نکالنا ہے کسی بھی سبجیکٹ کا یا کسی بھی سیمیسٹر کا اور اپنی پوری ڈیری کا سی جی پی اے کیسے پنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اگزمپل کے طور پہ اگر آپ کا ایک سیمیسٹر میں تین سبجیکٹس ہیں اور اس کا جی پی اے آپ نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہر سبجیکٹ کا جی پی اے نکالنا ہوگا اور وہ آپ کس طرح نکال سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں کہ اپنے سبجیکٹس کے مارکس دیکھ رہنے ہیں کہ آپ کو ہر سبجیکٹ میں کتنے مارکس ملے ہیں اور آپ کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ کتنے کریٹ آورز کے ہیں ہر سنگل سبجیکٹ کا جی پی نکالنے کے لیے اس کا کریٹ آورز ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یا سین بھی ہو سکتا ہے فار ایک جمپل آپ کے جو سمیسٹر چل رہا ہے اس میں تین سبجیکٹس ہیں اور ہر سبجیکٹ ڈیفرنٹ کریٹ آوز کا ہے پہلا سبجیکٹ آپ فرص کر لیں کہ تھری کریٹ آوز کا ہے دوسرا سبجیکٹ جو ہے وہ فور کریٹ آوز کا ہے اور تیسرا سبجیکٹ جو ہے وہ فائی کریٹ آوز کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ اگر نکالنا چاہ رہے ہیں تھری کریٹ آوز کا سبجیکٹ ہے اس میں اگر آپ نے 38 marks secure کی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے quality points دیکھ لینے ہیں ریڈی ریکنر کے table سے اس میں جو 38 marks پر quality points بنتے ہیں وہ 8.67 بنتے ہیں آپ نے اس value کو note کرنا ہے اور اس کو divide کر دینا ہے number of credit hours of the subject تو وہ اگر 3 ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 8.67 کو divide کرنا ہے 3 پر تو آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ آتا ہے 2.89 تو یہ آپ کا آ جاتا ہے single subject 3 credit hours کا جو subject ہے اس کا gpa اسی طرح same formula سے آپ نے باقی subjects کے بھی gpa نکال لینے ہیں تو second subject آپ کس طرح جو ہے gpa نکال سکتے ہیں اگر وہ 4 credit hours کا subject ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنے marks secure کی ہیں اگر آپ نے 60 marks secure کی ہیں 4 credit hours کے subject میں تو quality points کی حساب سے تو ready director کے table کی حساب سے 60 marks پر جو quality points بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 14.67 تو آپ نے 14.67 کو divide کرنا ہے number of credit hours of the subject وہ 4 ہیں تو آپ نے 14.67 کو divide کرنا ہے 4 پہ تو آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا 3.66 تو یہ آپ کا second subject کا جو ہے gpa نکال آئے گا اب تیسرے subject کے بات کر لیں تو وہ ہے 5 credit hours کا اس میں بھی آپ نے اگر 60 marks ہی secure کی ہیں تو آپ نے ready director کے table سے اس کے quality points دیکھ لینے ہیں تو 60 marks پہ 5 credit hours subject کے جو quality points بنتے ہیں وہ بندے ہیں 13.33 تو آپ نے اس کو divide کرنا ہے number of credit hours of the subject پہ تو آپ کا 5 credit hours کا subject ہے تو آپ نے 13.33 کو divide کرنا ہے 5 پہ تو جو آپ کے پاس answer آئے گا وہ آئے گا 2.66 یہ آپ کا third subject کا gpa ہے اب آگے کیا کرنا ہے اگر آپ پورے semester کا gpa نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے جتنے بھی subject کا آپ نے gpa نکالی ہیں ان values کو add کرنا ہے جیسا کہ example کے طور پہ first subject میں آپ کا gpa ہے 2.89 پلس آپ نے second subject کا gpa ہے 3.66 پلس آپ نے third subject کا gpa ہے 2.66 ان values کو add کرنا ہے تو آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا 9.21 اس کو آپ نے divide کرنا ہے number of subjects of the semester وہ 3 subjects ہیں تو آپ نے 9.21 کو divide کرنا ہے 3 پہ تو آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا 3.07 یہ جو value ہے 3.07 یہ آپ کی ایک semester کا gpa ہے اب اگر آپ پوری degree کا cg پہ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی semesters ہیں ان کا gpa کی values کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور ان کو divide کرنا ہے number of the semesters of the degree اگر آپ کی 4 semester کی degree ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے for example آپ کا 1 semester میں gpa تھا 3.07 2nd semester کا gpa تھا 3.12 اور 3rd semester کا gpa تھا 2.89 اور 4 کا gpa تھا 3.87 آپ نے ان سب کو add کر لینا ہے تو آپ کے پاس answer آئے گا 12.95 تو آپ نے اس کو divide کرنا ہے number of the semesters of the degree وہ 4 ہیں تو آپ نے 12.95 کو divide کرنا ہے 4 پہ تو آپ کے پاس answer آئے گا 3.23 یہ آپ کا پوری degree کا cgpa ہے اسی طرح آپ اپنی cgpa خود نکال سکتے ہیں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آبباد کی سکیم کے حساب سے دیکھتے رہیے تو ساکی بھائیات یوٹیوب چینل تینکو ہر مچ اللہ حافظ